موسیقی 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 ان کو اسے نہیں کہنا چاہیے تھا ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا انہوں نے مغفی منگنی چاہیے دی کے نہیں مانگنی چاہیے انہوں نے کیمرے کے کہہ دے کہ تسیل کی تا تا نماؤفی منگنی چاہیے آپ کو مغفی منگنی چاہیے تینکیو سو مر شکریہ والیکم اسلام مان جی میرا سوال ہے اکے جڑے پیچھلے دن سوشل میڈیا تے ویڈیو وائرل ہو لی خلیلو رحمان میرا پنجابی میں میری رائے یہ ہے کہ ہم عورتوں نے اپنا وقار کھو دیا جس کی وجہ سے انہوں نے جاہل کہا کہ ہمیں گناہ اور غلطی میں ہم فرق بھول چکے ہیں شاید لیکن ویسے کہنا نہیں چاہیے تھا کیونکہ آج کل تو ہر عورت گناہ اور غلطی کرنے والا جو بندہ ہے وہ مطلب کے جاہل ہے ظاہر ہے جب اس نے اسلام کو نہیں پڑھا قرآن کو نہیں پڑھا اس کا ترجمہ تفسیر نہیں کیا تو پھر وہ بے شک وہ ایمفل کی ڈگری اس کے پاس ہے تو میرے خیال میں وہ جاہل ہے اچھا تاؤت جڑا لفظ ہے او تسی اے شو تو پہلے قدی سونے آن جی میں ترجمہ تفسیر کرواتی ہوں خود الحمدللہ تو تاؤت کا لفظ قرآن پاک کے ترجمے میں آتا ہے آتا ہے اس کے اندر اج کل دی جنرنیشن جڑی ہے انہوں نے اس الفاظ اس لفظ دا مائنے اس لفظ دا پتا ہے ہاں بلکل وہی باد ہے نا کہ لا علم لا علم کہہ سکتے ہیں سکول دی تعلیم بچوں دے لاندے ہیں اسی اسی ہے نہیں کہنے کہ بچوں ترجمہ تفسیر کروائیے یا نا نو اگے جو سکول کی تعلیم ہے نا وہ عورت کو انسان نہیں بناتی وہ عورت کو عورت نہیں بناتی بلکہ ہم اپنا اصل مقام کھو دیتے ہیں نا وہاں پہ آکے لیکن اگر جو ہماری قرآن کی تعلیم ہے اب ہم نے گناہ میں نیکی میں فرق نہیں جانا کہ گناہ کیا ہے اور نیکی کیا ہے اور اللہ کی اطاعت اور اس کے نبی کی جو اطاعت ہے نا اس میں کیا فرق ہے تو جب ان تینوں چیزوں کے بارے میں ہمیں فرق معلوم نہیں ہے نا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم جاہل ہیں میری میں نے آپ کو پہلے اپنی سوچ کے مطابق بتایا ہے کہ آپ آپ کہیں گے کہ شاید مانگنی چاہیے مگر میں کو ہوں گی کہ نہیں محنور 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 کی گھر دیو شرڈی 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 اچھا میں نویت سو کہ پچھلے دنوں کافی سوشل میڈیا تے ویڈیو وائرل ہو لی حریلو رحمان دی اور جن دچ کہہ رہے ہیں کہ نوی پرسنٹ عورتان جڑنیاں جاہلا تے تارڈی کی رائے ہے نو لاکھ نہیں انت کو ایسے نہیں کہنا چاہیے تھا کیونکہ کافی زیادہ مائے بہنے ہیں ان کو غلط کہا انہوں نے لوگوں کو جاہل مطلب عورتوں کو جاہل کہا ہے تو یہ بہت غلط بات ہے کہ انہوں نے عورتوں کو جاہل کہا ہے عورتیں جاہل ہیں نہیں عورتیں جاہل اس نے کہا ہے یہی تو غلط بات ہے کہ اس نے کہا ہے جیڑی جیڑی ٹوپک نو اونہ نا لے کے اور دن دنگیر نشانہ بنایا تاؤر اے لفظ تسی ٹی ویڈیو وائرل ہون تو پہلے کدھی سنیا نہیں آج تک کبھی بھی یہ لفظ نہیں سنا ہم نے اہدا مطلب کی پتا دانو نہیں اچھا اہدا مطلب اگر نہیں تانو پتا تو پھر تسی جاہل اگر تانو نہیں بتا تو پھر میں تانو علم علم کہہ سکتے ہیں نی ای سی کہتے ہیں انہوں نے معافی مانگنی چائیے کی نے معنہ چاہیے بالکل جب انہوں نے غلط کیا تو مانگنی چاہیے اب آپ خلیلو رحمان صاحب کو کہیں کہ آپ کو معافی مانگنی چاہیے عورتوں سے جی آپ کو معافی مانگنی چاہیے عورتوں سے اسلام علیکم اسلام کی نام دردہ نسرین فاطمہ نسیم اچھا میں نوے اید سو کے دوسری سوشل میڈیا دے ویڈیو ویکی ہو نہیں کہ ایک شخص سے جڑا خلیلو رحمان صاحب اور انہی ویڈیو وائرل ہوئی ہے اور تن نوے بڑھ انہوں نے جاہل کہہ رہے ہیں اس سوالے نا تھوڑا کی نظریہ میرا نظریہ ہی ہے کہ انہوں نے ماما بھی شامل نے انہوں نے بیٹی بھی شامل ہے سمجھ آئی بی بی نو تے بندہ کیا ہی سکتا ہے لیکن مانو یا بیٹی نو تے کوئی نہیں کماندہ درجہ تے بہت بلاندہ ہے لیکن انہوں نے معافی مانگنی چاہیے دیئے خاص طورتے جو مدر نے دیکھو نا سارا میڈیا کوئی بچے ہی تے نہیں نہیں لیکن بڑے بھی نہیں بزرگ بھی نہیں تو جاہل کہہ رہے ہیں تو غلط کہہ رہے ہیں انہوں نے معافی مانگنی چاہیے دیئے میڈیا تے سامنے آکے جی ناظرین دیویں کے دوسری دیکھا کہ اسی کافی عورتہ نال ایسی گل کی تی کہ انہوں نے اسی موقف لیک عورتہ نا کہنا ہے کہ انہیں گلز کیتا ہے خلیلو رحمان صاحب نے انہوں معافی مانگنی چاہیے دی اسی ہن مردر سے زرات نو بندے نال بھی گل کافی گردش کاری سوشل میڈیا تے نوی پرسند عورتہ نونا نے جاہل کیا ہے تاڑی کی رہا ہے غلط کہا اورتہ نو رسپیکٹ دینی چاہیے دی یہ ہے نہیں کہ ایٹی پرسند عورتہ نونا چھونا دی یہ ماما پہنا بھی نہیں زیاری گالے کسی نے گلتے جنہیں گلتے انگیں نے وہی گلتے کہنے نہیں عورتہ نو عزت دیو تاکہ عزت دیو گے تو عزت لوگ ساڑے معاشرچ این این اچھیاں پڑھیاں لگیاں لڑکیاں اچھی چی پوستان دینے ٹھیک ہے لیکنے گلت گار لے گی مافی مگنی چاہیے دی انہوں نے اپتے ہیں گا لفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے دے شاہر ہے گینے لیکنے رسپیکٹ کرنی چاہیے دی عورتہ نو ایون کے میں انہوں نے کافی پروڑم دیکھ سکی ہیں سر جی انہوں نے کافی خاتون باز وقت انہوں نے بڑی رسپیکٹ دیتی ہے کہ خواتین مردن اور بہتر نے پر ایون دی انہوں نے گلنوں لے کے مطلب نہ ایلیچ گلتی نال نہیں ہوئی تی انہوں نے مافی مگنی چاہیے دی کے نہیں مافی مگنی چاہیے دی کیوں نہیں ہے کہ یہ نیت نہیں گیا اورتہ بے وکوف کے انہوں نے کہا تھا کہ نوے فیصد اورتہ باغلنے لیکن گلتے ہیں انہوں نے مافی مگنی چاہیے دی اورتہ رسپیکٹ کرنی چاہیے دی تاکہ عزت دیو گے اسلام علیکم سر جی واریکم سلام کی نام دھڑا اردو میں بتاؤں یہ تسی اردو پولا پنجابی بولو کوئی رولا نہیں میرا نام سنی ہے سنی صاحب دیڑا تسی اے ویڈیو وائرل ہوئی ہے خلیلو رحمان دی اورتہ نکہ رہنے جاہل اس بارے تڑکی رہا ہے دیکھیں قابل اعترام ہیں عورتیں بری بات ہے یہ لفظ کہنا نہیں چاہیے شاہد غلطی سے نکل ہو گیا ہو لیکن بیارل یہ لفظ صحیح نہیں ہے عورتیں جاہل نہیں ہیں سب سے پڑی لکھی مردوں میں سے زیادہ عورتیں ہی پڑی لکھی زیادہ ہیں تو آپ بھی عورتیں ہی کرتے ہیں نہیں سر جی گل جیڑی نا مطلب نہ سمجھی چھو یہاں پھر گلتی نال نہیں ہوئی ٹھیک ہے گلوں نے جان بجھ کے گیتی اس گلتیں سلسل بحث ہوئی پروگرام دے بچ چیز نو گلتی نو تسلیم بھی نکارے تاڑی کی رائے ہیں انہوں نے اپنی گلتی تسلیم کرنی چاہی رہی دیکھیں عورتوں کا بڑا مقام ہے اسلام میں بھی اور ویسے بھی ان کا عورتوں کا بڑا طرح میں ایک مقام ہے ان کا عورت ان کو پتہ ہے کہ عورت بہن بھی ہے ماں بھی ہے بیٹی بھی ہے تو میرا کہنے کا عورتوں میں عورتوں میں تو بیندیر بھٹو صاحبہ بھی تھی عورتوں میں تو بڑی بڑی ہماری ہستی ہیں جو ماشاءاللہ جنہوں ان کا پورے دنیا میں نام کمائیا پاکستان کے لیے کچھ کر کے دکھایا تو کہنے کا مقصد ہے کہ کہنے سے پہلے یہ بات سوچنی چاہیی تھی کہ عورتوں کی کیا عزت ہے ان کو شاید پتہ نہیں ہے میرا خیال ہے ان کو معافی مانگنی چاہیی دی کی نہیں عورتہ کلی یہ ارچہ سوال کیا آپ نے معافی مانگنی چاہیی ان کو معافی مانگنی چاہیی عورتوں سے بھی پورے پاکستان سے بھی ڈسریسپیکٹ ہے ایک ایسے دے سی کہ کئی عورتوں نے نہیں سمجھ ہے کسی چیزیں دیتے انہوں نے جاہل کہتا ہوں کافی تنقیدہ نشانہ بنیتے ہیں جی ہاں بلکہ غلط بات ہے انہیں معافی مانگنی چاہیی یہ بہت غلط بات کی ہے انہیں یہ کوئی بھی تسلیم نہیں کرے گا آپ عورتوں سے بھی سوال کریں گی یا مردوں سے بھی کریں گی تو وہ ان کو غلط ہی کہیں گے اسلام علیکم علیکم اسلام کی نام دادہ اتاولا ناصر ایڈوکیٹ ایڈوکیٹ ہے ایڈوکیٹ ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اچھا میں نوے دسو جڑی سوشل میڈیا تھے خلیلو رحمان صاحب دی ویڈیو وائرل ہوئی ہے اورتاں نوے پرسنٹ اورتاں جاہل کہہ رہے ہیں اس حوالے نال تسی کی ذاتی تاڑی کی رہا ہے جی میں وہ کلپ دیکھے ہیں انہوں نے میرا خیال ہے کہ انہوں نے گل نہیں سکرنی چاہیے کیوں کہ وہ ڈیپیٹ ہو رہی سکی گل ہو رہی سکی تلی گال خواتین آل گل کرنگا بھی ایک سلیکہ ہونا چاہیے تھے اوٹے محضب آدمی نے مطلب ایک رائٹر بھی نے میرا نہیں سکی حال کہ انہوں نے گل کرنی چاہیے جی اے قابل مضمت ایسے کتام سی ہونا ہے اسی کہ کوئی بڑھا لکھا بنڈا یا ایسے ہی باشور اس گل میں پری شیخ نہیں کرتا ہے انہوں نے ہونہوں نے محفی منگنی چاہیے دی کیونکہ سوشل میڈیا تے ساری جنیے میں ہوتاں نے خواتین نے وہ سامنے آریا نے وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں محفی منگنی چاہیے دی تو تاڑی کی رہا ہے محفی منگنی چاہیے دی کی نہیں اگر جی گال کیتے ہیں انہوں نے مقصد نا پسندی دا سی خواتین نے مردہ نہیں سارے ہیں مقصد اس طرح کر دی نہیں میں سمجھنا کہ انہوں نے میڈیا دے سوشل میڈیا دے ہی اس گل بھی سوری کرنی چاہیے دی اور ایسے کوئی ندامہ دی گل نہیں کیونکہ بعض اوقات انسان کھلو جذبہ آتے گل نکل جاندی ہے اگر وہ معذرت کر لیں گے تو انہوں نے بڑاپن اور بھی سامنے آ جائے گا سینئر بندے نے بارا اسا مطالبہ کرنے آکے وہ خواتین کھل اس خاتون کو سپیشلی معذرت کریں جی ناظرین نیوے کے دوسری ساڑے شو تھا موزو تھا تو ان پا تا سی خلیلو رحمان دے والے نال گلکا رہا سی کہ انہوں نے نوے پرسنٹ اورتاں جاہل کیا سی مردہ نے بھی موقف لیا اورتاں نے بھی موقف لیا انہوں نے کہنا ہے کہ انہوں نے غلط گل کیتی ہے انہوں معافی مگنی چاہی دی تو اڈی کی رہا ہے کہ مرسکشن نے ضرور دسنا اے دے نالی اپنی میز بانو دے اجازت اللہ نگے بان موسیقی